بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک اور مزیدہ سی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں جس کا انام ہے کرسپی چکن تکہ بریڈ بائٹس امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے آدھا کلو پونلس چکن لے لی ہے اور اس کو پیسو میں کر لیا تھا اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے آف ٹی سپون نمک آف ٹی سپون پسی وی لان آف ٹی سپون کٹی وی لان آف ٹی سپون بھنا پسا زیرا آف ٹی سپون چاٹ مسالہ آف ٹی سپون ٹکہ مسالہ آف ٹی سپون ہی ادرک لہسن کا پیسٹ آدھے لیمن کا جوس ان تمام چیزوں کو ڈال کے ہم مکس کرنے گے ہاف ٹی اسپون پیپری کل پاوڈر اٹ کریں گے اور ون فور ٹی اسپون ہلدی اٹ کریں گے ان کو اچھے سے مکس کر لی جئے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ون ٹیبل اسپون مایونیز اور ٹو ٹیبل اسپون کے قریب موزریلا چیز موزریلا چیز کو میں نے پہلے ہی گریٹ کر لیا تھا اب ہم اس میں اٹ کریں گے ون ٹیبل سپون تیل اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے رکھ دیجئے آدھے گھنٹہ گزر چکا ہے اب میں نے لے لیا ایک پین اور پین میں میں ڈال لی ہوں میرینیٹڈ چکن چکن کو ڈال کے پھر ہم اس کو کور کر دیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ چکن اچھے سے گل جائے دس منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر دیا ہے اب میں یہاں پر چیک کر لیتی ہوں چکن میں ابھی اچھا خاصا پانی ہے اور ابھی چکن گلی بھی نہیں ہے تو ہم اس کو مزید پکائیں گے جب تک کہ چکن کا پانی اچھے سے خوشک نہ ہو جائے اور چکن گل نہ جائے تو اس کو دوبارہ سے ہم کور کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر اس کو پکنے رکھ دیں گے چکن بھی اچھے سے گل چکی ہے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے تو یہاں پر چکن تیار ہے ہم آخر میں اس کو کوئلے کر سموک دے دیں گے تو کوئلہ میں نے پہلے سے جلا دیا ہے کوئلہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور ایک دو ڈراب تیل کے ڈال کے اس کو کور کر دیں گے تاکہ کوئلے کی سٹیم اچھے سے چکن کے اندر آ جائے کوئلے کی اچھے سے خوشبو اس چکن کے اندر آ چکی ہے تو اب ہم کوئلے کو ریموف کر دیں گے اور چکن کو پلیٹ میں نکال لیں گے چکن کو پلیٹ میں نکالنے کے بعد اب ہم چکن کا ریشہ کر لیں گے تو آپ اس طریقے سے چکن کا ریشہ کر لیجئے چکن کا ریشہ کرنے کے بعد اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم بریڈ سلائسز لیں گے اور اس کے کارنرز کارٹ دیں گے جتنا آپ کا چکن کا مسالہ تیار ہوا ہے اسی حساب سے آپ بریڈ سلائسز لے سکتے ہیں سائٹس کو پھیکنا نہیں ہے آپ اس کے بریڈ پرمز تیار کر سکتے ہیں اب ہم بریڈ سلائسز کو بیل لیں گے اس طریقے سے اب بریڈ سلائسز کو فلیٹ کر لیجئے اس کے بعد ہم سینٹر سے اس کو کٹ لیں گے دو پیس کر لیں گے اب ہم چاروں سائٹس پہ پانی لگا دیں گے اس کے بعد جو چکن کی فلنگ تیار کی تھی وہ ہم اس میں ایک سائٹ پر رکھیں گے اور پھر اوپر سے اوور لیپ کر لیں گے اور سائٹس کو چپکا دیں گے یہ بریڈ بائٹس تیار ہو چکا ہے پانی کی مدد سے آپ مزید اس کو چپکا سکتے ہیں سائٹس کو بند کر دیجئے اسی طریقے سے ہم تمام بریڈ بائٹس کو تیار کر لیں گے انتہائی مزیدار یہ بریڈ بائٹس بنتے ہیں آپ اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں بچے بھی بے ہر شوق سے کھائیں گے لنج باکس میں بھی آپ بنا کر دے سکتے ہیں تمام کرسپی بریڈ بائٹس کو میں نے اسی طریقے سے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے تو پہلے ہم انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد بریڈ کرمز میں رول کر دیں گے اچھے طریقے سے آپ اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کیجئے اور تمام بریڈ بائٹس کو اسی طریقے سے کوٹ کر کے ہم رکھ دیں گے کوٹ کرنے کے بعد آپ اس سریج پر اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تھیل کو میڈیم فلیم پر گرم کر لیں گے اور بریڈ بائٹس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے میڈیم فلیم پر ہی اس کو فرائی کرنا ہے جب ایک طرف سے گورڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم پھر ٹرن کر کے دوسری طرف سے بھی فرائی کر لیں گے آپ اس ریسیپی کو رمزان میں ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی مزیدار بنتی ہے بنا کے پہلے سے ہی فریز کر لیجئے تاکہ آپ کو رمزان میں کوئی مشکل نہ ہو دونوں سائٹ سے براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کو نکال لیں گے مزیدار سے یہ کرسپی تکہ بریڈ بائٹس تیار ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اپنا خیال رکھئے گا فیڈ بیک دینا مت پھولئے گا اللہ حافظ موسیقی